ایران میں دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کر کے نو پاکستانی مزدوروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا پاکستانی ایران میں مارے گئے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے معاملات جس طرح بگڑے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں ابھی دو دن بعد ایرانی فورن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے ہم اس وقت فائنینچلی بھی آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف پیکج پہ چل رہے ہیں مرکز کے اندر بھی کافی لمبی ہے تار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل الیکشنز بھی ہونے والے ہیں پرٹیکلرلی جو ایران پاکستان کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں فورن منسٹر بھی آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہنے کو آ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی ہے جو تعلقات کو خراب کر رہی ہے اور معاملات کر رہی ہے آپ ساری سیوشن کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب سب سے پہلے تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنشپ کبھی بھی آئیڈیال نہیں رہے یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ایسے بات نہیں تھی اس کے اب وہ جس خطے کے اندر اس وقت ایشو چل رہے ہیں بلوچستان بارڈر کے اندر زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایران کے دوسری سائیڈ کا نام بھی بلوچستان ہے سستیان بلوچستان اور وہ بھی سیپریٹس مومنٹ وہاں بھی چل رہی پھر وہ ادھر سے انہوں نے اور ریگی صاحب کو جو کہ کہا جاتا ہے پاکستان کی مدد سے پکڑے گئے جب بھانسی دی تو وہ لوگ ادھر آ کر انہوں نے جائشے عدل بنا لی تو بارڈر کے دونوں سائیڈوں پہ انریس موجود ہے اب دوسرا اس میں آج ایک نیا ایلیمنٹ جو نو لوگوں کی وجہ سے آیا ہے ان کو لفظ بتایا گیا ہے کہ زیادہ لوگ نو لوگ تھے پنجابی تھے اب میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سائیڈ کے بلوچستان کا تو مجھے انتاظہ نہیں لیکن ہمارے پاکستان والے بلوچستان کے اندر پنجابیوں کے لیے خاص ایک نفرت موجود ہے ماضی میں آپ نے شاید سنا ہوگا کہ لوگوں کو ٹرینوں اور بسوں سے شناختی کاٹ دے دیکھ کے مارا جاتا تھا اب وہ کاریڈور ہے وہ جو ایریہ ہے جہاں پہ ایک گاڑی ریپیر کرنے والی جگہ پہ وہ جو حادثہ ہوا ہے جہاں پہ نو پاکستانیوں کو قتل کیا گیا اب وہ پنجابیوں کا ایک رستہ گزرگاہ ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے گزرگاہ کس چیز کی ہے یہ جو ڈنکیاں لگاتے ہیں بچے ہمارے وہ سارے بلوچستان اور ایران سے گزر کے ترکی جاتے ہیں ترکی سے آدھے سمندر میں بر جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں آدھے پہنچ جاتے ہیں گریس اور اٹلی کے اندر جو کہ یورپ کا ایک گیٹوے ہے اب وہ اس پہ سنڈر انویسٹیگیشن اب دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک ایران انڈر سینکشنز ہے فنانشلی ویک رہا ہے دورنگ ٹرم پیریڈ کے یا ان کا تو اوبامہ پیریڈ میں آ کے ان کا کچھ سانس نکلا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سروائیب کیا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ کافی گروتھ کر کے وہ ان کا جو ہے اب دیکھ رہے ہیں غازہ میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اراک اور سیریا میں ان کا انفلوانس دیکھ رہے ہیں یہ ساری اوبامہ صاحب کی میربانیاں ہیں جنہوں نے ان کو کھل کے پیسے دیئے سینکشنز کو بھی کیا اور اس پاکستان والی سائیڈ پہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں ہمارے لوگ ہیں وہ سمگلنگ میں مصروف ہیں وہ بارڈر انفورسمنٹ میں تو مصروف نہیں ہیں یہی ایشیوز ہیں اور ناٹ اونلی یہ ایشیو آج کی ہیں ایلو دوستو سواقت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب سینل پر دوستو ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی بیس میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے لڑائی کا اور پہلے بھی ملو پہلے ایران اور ہندوانوں کی بیس میں ویودوا اور کس آتوادی مارے اور ابھی آج سننے کو ملائے کہ پاکستان کے آٹا نو آتوادیوں کا ملو ایران نے مارگ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ کیا کرتا ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ بس کبھی ہندوستان کے ویود ہندوستان بومبی سکوٹ کرنا اور کبھی پڑو سی دیشوں کے ویود اور ایران سے اب رہا نہیں جاتا ایران نے بس ان کے نو آتوادیوں کو مارگ رہا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت خوش کبری ہے کیونکہ آپ کو پتا پاکستان سوزرنے والا نہیں ہے کہیں سے بھی دیکھو ان کی کام ہے بس دہشت کرنا بس لوگوں کو مہن نہ پیٹنا یہی کام ہے پاکستان کے پاس اس وجہ سے وہیں کا وہیں رہے اور یہ مین کیا ہے کہ آپ کو پتا پاکستان کو ایسے بھی گھوشت کر دیا ہے آتوادی سنکٹر ملو آتوادی پالنے کے لیے اور ایران نے ملو اس کا جواب تکڑا دی دیا ایران نے تو بس کسی کو چھوڑنے والا نہیں آتوادی کیونکہ وہ آتوادی کیا رہتا ہے کہ وہ پاکستان کے بوٹر ملو صرف ایران کے بوٹر پہ رہتے ہیں اور ایران کے طرف حملہ کرتے ہیں تو ایران نے بہت اچھا حمل ایکشن لیا اور اس کے نو آتوادی اگرہ دیا ایسے تو ابھی کتنے مر ہے لیکن یہ سننے مار ہے کہ نو آتوادی کو انہوں نے مار گرہیا یہ بہت بڑی بات ہے دوسرا جیما صاحب میں شریفندگی کے ساتھ کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھرڈ پائٹیاں اس میں مصروف ہیں تو تھرڈ پائٹیاں مصروف کیسے ہوتی ہیں وہ پیسہ لگاتی ہیں تھرڈ پائٹیاں خود نہیں آتی ہیں وہ پیسہ لگاتی ہیں ہم بک جاتے ہیں اب میں ایران نے اگلے دن کیا کیا ہے میں تھوڑا سا اس پر بولنا چاہوں گا دکھ کے ساتھ کہوں گا اسرائیل اور امریکہ کو وہ ڈاریک چیلنگ نہیں کر سکتے انہوں نے کچھ مزائل مار دیئے اراک کے اوپر کچھ مزائل انہوں نے سیریعہ کے اوپر مار دیئے کچھ پاکستان پہ ان میں سب چیزوں میں کامن کیا ہے سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان کنٹریز ہیں اور سارے تیسری پائٹیوں گیاتوں میں کھیلتے ہیں اراکی بھی ڈالر بناتے ہیں سیریعن بھی ڈالر بناتے ہیں ایرانی بھی بناتے ہیں پاکستانی بھائی بھی ڈالر بناتے ہیں تو اس میں آپ تھرڈ پائٹیوں کو ملیم نہیں کر سکتے ایران میں نو پاکستانیوں کے قتل پر پاکستانی سفیر مدسر ٹی ٹی پو کا اظہار افسوس سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سربان ایران میں نو پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ زاہدان میں پاکستانی کانسل جنرل جائے حادثہ اور اسپتال کا دورہ کر چکے ہیں ایران سے پاکستانیوں کے قتل کے واقعے پر مکمل تعاون کرنے کا مطالبہ کیا بریگیڈیا ریٹائرڈ مسود احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا سے بات کر لیتے ہیں بریگیڈیا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون پیچھے ہو سکتا ہے اس کارروائی کے دیکھیں کہ یہاں پہ جس طرح پاکستان نے پہلے اپنا کنسان شو کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ایرانین سائٹ پہ بی ایل اے بی ایل ایف والے بی آر اے والے وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں بھی اور بھی کنفارم ہو رہی ہے اور جب ہم نے سٹرائک کیا تھے تو ہم نے سپیسیفکلی ان کیمپ پہ سٹرائک کیا تھے جہاں پہ یہ بی ایل اے اور بی ایل اے کے ٹارگٹس تھے یہ جو مزدور جو ناحق جو شہید کیے گئے ہیں جو سعود پنجاب سے محصولی کا تعلق تھا تو میرا خیال میں کہ ابھی ہمیں توقع یہ کرنے چاہے ایرانین جو ایتھارٹی سے ان پہ کریکڈون کریں گے اور اس کے مطابق ہم دیکھیں گے وہ کس طرح کیسے اس کو کیسے کو لیتے ہیں اور مطلب یہ بہت سیریس قسم کا یہ پاکستان اور ایران کی تعلقات نارملائز ہونے جا رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت بھی پیچھے ہو سکتا ہے اس کارروائی کے وہ نہیں چاہتا کہ عام نو خطے میں جو دیکھیں کہ اصل میں جو پروکسیز جو ہیں ایران کے اندر جو پروکسیز ہیں وہ بی ایل اے ہیں بی ایل اے سے بی آرے والے ہیں یہ تو انڈین پروکسیز ہیں دوسر مسئلہ کافی حد تک کترناک ہو چکا ہے دیکھیں پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم مجاک کر رہے ہیں لیکن طالبان افغانستان کے وہ لوگ مجاک کی جبان نہیں سمجھتے طالبان کی طرف سے ٹویٹر کے اوپیشل اکاؤنٹ پر اس طریقے کے پک شیئر کرنا یا ٹویٹ کرنا کہ پاکستان کے آرمی چیپ کو جو ہے وہ ایک کتہ بنا کر ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر اور زنجیر کا پندہ یا ان کا زنجیر جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کرنا اور ساتھ میں دوستو ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں افغانستان کے اندر افغان طالبان کے جو آرمی چیپ ہیں انہوں نے جو ہے کل ایک نیا اناؤسمنٹ کیا ہے ساڑھے بارہ سو چیک پوسٹ جو ہے ڈیورن لائن کے آس پاس بنائے جا رہے ہیں یہ کل کی بات ہے یہ بنانے کا تو پہلے سٹارٹ ہوا تھا لیکن اناؤسمنٹ کل ہوا ہے پبلک کو عوام کو کل پتہ چلا ہے افغانستان کے آرمی چیپ جنرل مولا یاکوب نے جو ہے وہ کل یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ساڑھے بارہ سو چیک پوسٹ جو ہے ڈیورن لائن کے جو بلکل آس پاس جو ہے وہ لائن سے بنائے جائیں گے یعنی کہ طالبان اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اب پاکستان سے جرور لڑیں گے اور پاکستان سے جنگ دوستو آپ لوگوں کو شاید یہ مجاک لگ رہا ہے یا کوئی پولٹکس ایشو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے باتیں گرم ہو جائیں گی بات میں ٹنڈی ہو جائیں گی ایسا کچھ نہیں ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وار ہونے کے لیے پاکستان تو نہیں کرے گا پاکستان تو اسے باتیں کر رہے ہیں لیکن افغانستان کے طالبان کے جو لیڈر ہے ان کی ایک ایک شبت وہ اپنے موں سے نکالے گا نا تو وار ہو جائے گی سٹارٹ کیونکہ بھائی جہاں تک ہم ابھی طالبان اور افغانستان کی نیوز دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹویٹر پہ ادھر ادھر جہاں پہ ہم کو پتہ چل رہا ہے یہ ہم کو ہمارا دیش ہے ہمیں لوگ بتا رہے ہیں نجدیک سے پائی پورا دیش افغانستان دوستو آپ تو دوستو آپ نے یہ نیوز سنی کیسے ملپ ایران نے ملپاکستان کے نو آتوادی کو مار گرہیا اور پاکستان کا کام یہی ہے بس آتوادی پالنا اور دوسرا دیش اس کو مارے گا یہی ہمارا کام ہے آتوادی کو تو خاتمہ ہوگا اور دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند اگر ویڈیو کو لائک کروی چینل کو سب تک پرے تب تک لئے